نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے یوسفول ویڈیو میں دوستو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نئے نئے کار سیکھے ہوتی ہے نئے نئے ڈرائیونگ سیکھے ہوتی ہے اور ان کو بیڈا کنفویشن ہوتا ہے بہراہ ڈر ہوتا ہے ہمان میں کی ان کا سڑک پہ ابھی اتنا حاصل نہیں کیونکہ کار ڈرائیونگ کا کورس بھی کرتے ہیں تو جیدہ پندرہ یا بیس دن کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگر آپ کے پاس کار نہیں ہے پرسنلی تو آپ کا جو ڈر ہے وہ ختم نہیں ہو پاتا ہے پھر اگر آپ چارچ ہے میں نے بعد تک گاڑی نہیں چلاتے تو پھر جیسے پہلے تھے پھر ویسے گویس ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ایک ایسی اپنی یوسفول کار گھر میں ایک لے کر آ جائیں جسے چلا کے ہوئے اپنا ڈرائیونگ میں ڈر دور کر سکیں اور ہاتھ ساپ کر سکیں تو بڑی وہ کنفیوزن کی آس منجس کی استیتھی میں ہوتے ہیں کہ کون سی گاڑی لیں کیسے لیں آہ بڑی گاڑی لیں چھوٹی گاڑی لیں تو ایسی بہت سی ان کے اندر آہ کنفیوزن اندر چلتا رہتا ہے مائنڈ میں ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہو پاتا ہے کہ ہم کون سی گاڑی لیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی یوسفول ہونے والی ہے بہت ہی ضرورت کی چیز کی ساب سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بہت ہی اچھی اچھی جانکاریاں میں اس ویڈیو میں دوں گا جس سے دیکھنے کے بعد آپ کا پورا مائنڈ جو دسٹب تھا پورا جو کنفیوزن تھا مائنڈ کے اندر وہ پورا دور ہو جائے گا اور بہت سی اچھی جانکاری آپ کو ملے گی نمشکار دوستو میں ہوں پاون میوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسند چینل پاون جی کاروانے جی ہاں دوستو یہ ویڈیو میں نے اسپیشلی انہی لوگوں کے لئے بنائی ہے بہت سے بنائی تو سبھی کے لئے لیکن یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے زیادہ یوسفول ہونے والی ہے جن جن لوگوں نے ابھی نئینے گھری سیکھی ہے تو دوستو بات ایسی ہے کہ اگر آپ نے دیکھیں کافی لوگ ایسے ہوتے جنہوں نے ابھی کوئی پندہ سے بیس دن کا کوئی ڈرائیون کا کورس کر لیے تھے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم نے گاڑی کاری کا کورس اب نکھلی ہے لیکن جب تک ڈیلی روٹین کا پریکٹس ہم نہیں کریں گے جب تک ہم اس کو چلائیں گے نہیں گاڑی کو تب تک وہ کنٹینیوسلی ہو نہیں پائے گی اور ان کا جو ڈر ہے وہ ختم نہیں ہو پائے گا تو ایسی ستی میں وہ لوگ گاڑی لینا تو چاہتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچ پاتے کہ میں کون سی گاڑی لوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو گاڑی لینے سے پہلے آپ کو کچھ باتوں کا اور چیزوں کا دھیارانگنا بہت ضروری ہے کچھ ایسی مہتپونی جانکاری جب بھی آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں تو اس بات کو آپ جہاں سے سنیے گا پورا اس چیز کو جانچ پرتال کرنے کے بعد اس کے بعد ہی آپ گاڑی لیجئے گا تو سب سے پہلے جو پوائنٹ آتا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیسی گاڑی چاہیے مطلب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو چھوٹی گاڑی چاہیے بڑی گاڑی چاہیے ڈیزل میں چاہیے پیٹول میں چاہیے سی اینجی میں چاہیے ایل پی جی میں چاہیے کیسی گاڑی چاہیے آپ کو کس ٹیپ کی گاڑی چاہیے آپ کے یوز کیا ہے آپ کی ریکائمنٹ کیا ہے آپ کی نیڈیٹ کیا ہے آپ کو سب سے پہلے اس چیز کو فوکس کرنا ہے دوسری بات یہ دیکھنی ہے آپ کو کہ آپ اگر گاڑی لیتے ہیں اگر آپ کے گھر میں دو یا تین جی نہیں ہے تو بڑی گاڑی لینے کا چھوٹی گاڑی لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے چھوٹی گاڑی لینے ہے پھر آپ کی گاڑی سٹک پہ کھڑی جائے گی اور جب جب وہ گاڑی سٹک پہ کھڑی جائے گی اور تب تب آپ کی نیند ہوڑ جائے گی کیوں کیونکہ آپ کی دیماغ یہ رہ گا ہے رات کو اٹھوٹ کے بعد چیہ کرو گے کسی نے پتھر تمہیں مان لیا یا کوئی سانڈ یا کوئی کئی بار سے جنگلی جانوے آپس میں لڑی جاتے ہیں تو ان کی لڑی کی وجہ سے جو گھر کے باہر جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے ڈینٹ وگر لگ جاتا ہے نقصان روزے کانچ مچ پوری آتے ہیں کئی کوئی ٹائر تو چوراکی نہیں لے گئے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے آج کل تو رات کو گاڑیاں باہر کھڑی ہے صبح دیکھا تو اس کے ٹائر نہیں گائے وہ گاڑی اینٹوں پہ کھڑی ہے تو یہ بھی ٹینشن ہو جاتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں جگہ کتنی ہے اگر آپ کے گھر میں چھوٹی گاڑی آ سکتی ہے تو تو بڑی گاڑی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے گھر ہاں پہلے سب سے آپ کو یہ دھیار نکھنا ہے پھر آپ کو ایک چیز کا اور دھیار نکھنا ہے کہ آپ کی رننگ کتنی ہوگی اگر آپ کے مہینے میں رننگ ہزار کلومیٹر کے آس پاس ہے تب تو آپ کو میں یہی سجیست کروں گا کہ آپ یا تو لپی جی ہے کوئی گیس کٹ یا سینجی گاڑی لے لیجی ہے کوئی ڈیزل گاڑی لے لیجی ہے ٹھیک ہے اس سے ہوگا کیا کیا آپ کے رننگ رہے گی تو آپ کے وہ پیسے دو تین سال میں کور ہو جائیں گے پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ویلیو فور منی سب چیز دیکھنے بعد آپ کو ویلیو فور منی گاڑی دیکھنے کی آپ کو ایسی گاڑی دیکھنی ہے جس کی مارکٹ میں ریسل ویلیو بھی آپ کو واپس جب بیچنے جاؤ تو آپ کو اچھی مل جائے اس کی میک جو مینٹیننس وغیر ہے وہ آپ کو سستی کم سے کم ریٹ میں پڑے دوسری بات یہ ایک بات اور یہ آتی ہے تیسری بات کی آپ کو اس کے جو سپیل پارٹ وغیر ہے وہ ٹیم سے مل جائے سرویس آپ کو ٹیم سے ملتی رہے اس کے میکنک آپ کو ٹیم ٹیم مل جائے یہ آپ کو دیکھنا ہے ایک بات کا اور دھیان آپ کو رکھنا ہے کہ زیادہ پرانی زیادہ پرانی گاڑی نہیں لینی مطلب کوئی بھی گاڑی ہو جیسے دو تین سال پانچ سال تین سے چار سال کے اندر کی جو پرانی گاڑی ہو وہ لینے لیں وہ لیں تو زیادہ بیٹر ہے اس کا کاڑی ہے کہ آپ کو لیمٹیڈ گاڑی چلی کم چلی گاڑی مل سکتی ہے اس میں اچھی گاڑی مل سکتی ہے اس کے سپیل پارٹ بھی آپ کو ٹیم سے مل جائیں گے پھر آپ گاڑی دو تین سال بعد جب اس کو گاڑی بیشن جاؤ گے تو آپ کو اس کی ریسیل ویلیو بھی اچھی مل جائے کہ کسٹمبر آپ کو آسانی سے مل جائیں گے تو ان سب باتوں کا آپ کو اس چیز کا آپ کو بہت دیاں رکھنا ہے پھر باتاتی کہ آپ جس ایریا میں رہتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ میٹرو سیٹی میں رہتے ہیں وہاں پر ٹرافک بہت زیادہ رہتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کوشش کریے کہ آپ چھوٹی گاڑی لے اگر آپ کے پانیوار میں زیادہ زنے نہیں ہے چھوٹی گاڑی کو لے اس سے ہوگا کہ آپ کو ٹرافک میں چلانے ڈرائیون کرنے میں دکھت نہیں آئے گی بڑی گاڑی ہو جاتے ہیں جگہ جادہ گھیرتی ہے پھر آپ کو ٹرافک بہت زیادہ دکھتی ہے اسی لئے کوشش کریں کہ چھوٹی گاڑی لے اگر آپ کے پانیوار میں زیادہ لوگ نہیں ہیں تو آپ یہ کوشش کریں پتہ چلا بڑی گاڑی لے لیے اور آپ کو دکھت بھی ہو رہی تو ایسا کام نہ کریں پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کونسی ایریہ میں رہتے ہیں مطلب گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ سڑکے جو آپ نے دیکھا ہوگا سڑکے تو سب گاؤں میں بن چکی ہے لیکن کافی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر سڑکے سہی نہیں ہوتی اوپر خبر اگر ہوتا ہے اگر آپ کو جیادہ اوپر خبر ایریوں میں چلنا ہے تو آپ کو اس ٹیپ کی گاڑی لے جو جیسے بولیرو وگر اس ٹیپ کی گاڑی ہو گئی تو اسی گاڑی ہے کہ گاؤں کے حساب سے بہت سکسیس گاڑی ہے لنبی گاڑی لے لی ہے آپ نے ہمیں اس ٹیپ کی جو سیڈان گاڑی لے لی ہے لنبی گاڑی تو بعد میں کیا اس کے نیچے چیمبر وگر اٹھتا رہتا تو آپ کو دکھت آئے گی اس چیز کا آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے پھر آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی آپ گاڑی لینے جو کوشش کرو کہ فرسٹ اونر سے سیکنڈ اونر سے زیادہ نہ ہو زیادہ اونرشپ پالی گاڑی ہوتی ہے تو کئی بار اس کا مینٹیننس کے اٹینشن رہتی ہے گاڑی کیسی رہی ہوگی کیسے چلا ہی ہوگی کیونکہ ایک فرسٹ اونر گاڑی ہوتی ہے یہ تھوڑا سا مائنڈ میں سنتوشتی رہتی ہے کہ ایک ہی اونر کی گاڑی ہے تو گاڑی اچھی ہوگی یہ چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے گاڑی آپ کوئی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں ضرور نہیں آپ ٹاٹا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ رینولٹ کی گاڑی بھی لے سکتے ہیں آپ مہینڈرہ کی گاڑی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ مہورتی سوزوکی گاڑی بھی لے سکتے ہیں برینڈ آپ کوئی بھی لیجئے لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ پرانی گاڑی نہ ہو اور ضرورت کے حساب سے آپ گاڑی لیں اور ساتھ میں جب بھی آپ گاڑی دیکھنے جائیں تو آپ ساتھ میں کسی کو ایسے جانکار کو لے کے جائیں جو گاڑی کے بارے میں اچھی نولیج رکھتا ہو اس چیز کا آپ پورا دھیان رکھیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو گاڑی پرچیس کرنے میں کوئی دکت نہیں آئے گی تو ان سب باتوں کا آپ کو بہت دھیان رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات تو آپ کی requirement کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی گھر میں جگہ کتنی ہے رکھنے کی تیسری بات یہ آتی ہے رکھنے کی جانے کوئی ممبر، کرنا تو اس چیز کاں پک رکھنا ہے پھر اگلی بات ایک بات اور یہ آتی ہے کہ آپ کی رننگ کتنی ہے یہ آپ کو بہت دہلی جنگز آپ کیسے ایریے میں رہتے ہیں ٹھیک ہے موسیقر میں رہتے ہیں شہدے تھے میں گاؤں میں دھے میں اس بارے میں رہتے ہیں میکرو سٹی میں رہتے ہیں، کیسے سٹی میں رہتے ہیں تو اس سب آپ کو دہلی جنگز اس تفرائی ، یہ سب پوائنٹ کہ آپ دیکھ کہ میرے یہ ریکومنٹ ہے میرے پریوار میں ہم دو تینج نہیں ہے تب تو چھوٹی گاڑی پریفر رہے گی چلانے میں بھی کوئی دیکھت میں آئے گی پھر ہم نے کوئی برینڈ ہم نے دیکھ لیا کہ اچھا اس برینڈ کی گاڑی زیادہ مارکٹ میں چلتی ہے جس کی ریسیل ویلی بھی میں اچھی مل سکتی ہے اس اس کا آپ کو دھیارم ہے پھر زیادہ پرانی گاڑی نہیں لینی ہے کوشش دیکھیں نئی گاڑی میں یہ نہیں کہوں گا آپ نئی گاڑی بھی لے سکتے ہیں نئی دیکھیں نئی گاڑی سے کوئی ناراض کی نہیں ہے لیکن نئی گاڑی آپ لینے جب آپ کو بینیفیٹ بہت مل جاتے ہیں آپ کو پانچ چھ سال دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہے بلکل پوری وارنٹیڈ گاڑی ملتی ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے نئی گاڑی ہے آپ کو چلانی آتی نہیں ہے کئی خروچ لگ گئی کئی ڈینٹ لگ گیا تو آپ کے مینوں میں ہمیشہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا نقصان ہوگی تو آپ بہت ٹینس مہا جاتے ہیں اسی لئے ایک بار آپ دو تین سال پرانی گاڑی چلا کے اپنا ہاتھ ساف کر لیجئے اپنا ڈر مٹا دیجئے اس کے بعد آپ اس کو ایکشنج کرا کے آپ نئی گاڑی لے لیجئے گا اس سے ہوگا کیا آپ کی گاڑی کی ایکشنج ویلی بھی مل جائے گی ایکشنج بونٹس مل جاتا ہے نئی گاڑی پر ڈسکونٹ بھی مل جاتا ہے تو یہ آپ کو بہت بینیفٹ مل جائے گا تو ان سب باتوں کا آپ دھیان رکھئے گا جو جو میں نے پوائنٹس بتایا ہے ان پیپر پر لگ دیجئے کہ مجھے کونسی گاڑی چیئے میری ریکوائمنٹ کیا ہے میری رننگ کیا ہے ان سب باتوں کا آپ نوٹ کر لیجئے گا اس کے بعد آپ گاڑی لینے جاؤ گے تو آپ کو مائن سیٹ ہو جائے گا پھر آپ کو گاڑی لینے میں کوئی دکھت نہیں گے پھر آپ کو یہ دھیانکنا ہے کہ مجھے کونسی گاڑی لینی ہے یہ برینڈ کی گاڑی لینی ہے چھوٹی گاڑی لینی ہے اور دو سے چار سال پرانی گاڑی لینے لیں تو کل کو بیشنے جاؤ گے تو پیسے بھی جیادہ نہیں ٹوٹیں گے مہی گاڑی آپ لینے جاؤ گے فورجانب کو گاڑی چھوٹی گاڑی ہے دس لاکھ روپے کی ہے مہی گاڑی نیوکار پھر آپ وہی گاڑی اگر تین سے چار سال پرانی اگر آپ سیم موڈل کی گاڑی دیکھو گے تو وہ آپ کو تین سے چار لاکھ روپے سستی مل جائے گی دو یا تین لاکھ تو سستی ملی جائے گی کل کو بیچنے بھی جاؤ گے تو زیادہ پیسے نہیں ٹوٹیں گے صحیح ویلیو بھی آپ کو مل جائے گی تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا یوسفل باتیں میں نے اس میں بتا ہی ہے اور آپ ان سب چیزوں کا بہت دھیان رکھے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو اگر آپ اس ویڈیو کا آپ یوٹیو پہ دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اس چینل کو آپ سبسکرائب جرور کریے گا اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے آپ گھنٹی والا اس پہ آپ جرور کلک کریے گا جیسے آپ کو آنے والی ویڈیو کے سب نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے گی میری یہ پوری کوشش رہتی ہے کہ آنے والی کوئی بھی ویڈیوز ہو ہر ویڈیو میں آپ کو کچھ نئے کچھ نئے نہیں جان کریا مہتفون جان کریا دیتا رہا ہوں میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے اگر آپ میرے فیس بک پیج کو بھی آپ جرور لائک کریے گا اس کا جو لنک ہے میں آپ کو اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا پاون جی کاروالے فیس بک پیج ہے میرا یہی سیم نام سے آپ اس کو بھی جرور فالو کریے گا اور کوئی بھی کوششن ہے کوئی بھی جان کری لینی ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن باکس میں نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں میں آ کے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں میں اس کے بارے میں بھی ویڈیوز بنھا کے آپ کو ضرور دوں گا چلیے دوستو ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ جب تک جے ہند جے بھارت اور اپنا پورا دھیان رکھئے گا